بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی میں دو نصیتوں پر عمل کرنا ہمیشہ کے لیے کام جاب ہو جاؤ گے نماز مت چھوڑنا زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں نمبر دو اپنی نظر کی حفاظت کرنا کیونکہ گناہ کی بنیاد جہیں سے ہی شروع ہوتی ہے انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے آپ کے گھر میں دولت کی برکتیں نازل فرما دیں گے اور اگر آپ کو پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی دولت کی ضرورت ہوگی تو آپ کی ہر طرح کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی نظر اکرام زیادہ اکثریت کا ایسا ذہن بن چکا ہے جہاں حالات نے انہیں مجبور کر دیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت چھما کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر رات کو بستر پر جانے تک انہیں ہر لمحہ یہی پریشانی رہتی ہے کہ اس طرح زیادہ سے زیادہ پیسہ ہاتھوں میں آ جائے اپنے لئے سہولیت فرہم ہو جائیں بینک بیلنس ہو جائے اچھے اچھے مکانات بن جائیں جا ادادیں خرید لیں یعنی کہ دینیاوی ارام کے لئے ہر طرح کے وسائل اس کے ہاتھوں میں آ جائے تو جو شخص جس پوزیشن میں ہو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس سے بہتر ہو جائے اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اس سے زیادہ اور مل جائے انسان حلال اور حرام کو بھول جاتا ہے وہ سوچتا ہے بس پیسہ آتا رہے جیسے مرضی ہے آتا رہے کہاں سے آ رہا ہے یہ ان کو نہیں پتا اور جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے تو اللہ اس کے لئے تنگی اور مشکل سے نکلنے اور رہائی پانے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کی ہر فکر خرار پہ رشانی کو دور کر کے کشادگی اور اعتمنان فرما دیتا ہے اور اس کو ایسے ہی طریقوں سے ایسے غابی خزانوں سے رزق ادا فرماتا ہے کہ اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ رزق آ کہاں سے ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے رازق کو بھول گئے ہیں اور روزی دینے والے کو بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارا رازق ہے اور وہی روزی دے گا ناظرین اکرام خود بخود رزق حاصل کرنے کے پیچھے لگ گئے ہیں آج میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہی ہوں اسے دیکھ لیجئے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے بہت سارے عصر مبارک ہیں اور سب کی فضیلت بھی ہے لیکن آج کا جو عصر مبارک ہے وہ عمل بتانے جا رہی ہوں وہ بہت ہی خاص ہے آسان ہے اگر فجر کے وقت آنکھ کھلتے ہی پڑھ لیا جائے یعنی جب فجر کے وقت نماز پڑھنے کے لئے آپ اٹھیں تو فورا جیسا مبارک اس طرح پڑھنا ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سب سے پہلے درو شریف پڑھیں جتنی بار پڑھ سکتے ہیں تین بار سات بار جب پھر گیارہ بار درو شریف درو شریف آپ کو اسہ بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں اگر درود ابراہیمی نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں تو درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں سواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے میں زبر زیر پہ شد مد جو بھی گلتی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد کما صلیتا علیہ وآلہ ابراہیمہ وآلہ ابراہیمہ انا قحمد و مجید اللہم مبارک علیہ محمد وآلہ محمد کما بارکتا دروشری پڑھنے کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ یہ لفظ اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد دروشری پڑھنا ہے جتنا آپ نے شروع میں پڑھنا تھا پڑھا تھا اتنا ہی آپ نے آسکھر میں بھی پڑھنا ہے اور لازمی پڑھیں اکیس بار جیسے مبارک پڑھنے کے بعد آپ نے اوپر اور جہاں آپ بیٹھے ہیں اس کے چاروں طرف پھونک مار دیں تو انشاءاللہ یہ روزانہ عمل کرنا ہے اگر وظیفہ پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ میں اللہ کا ننوے ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں چھوٹے چھوٹے وضائف ہوتے ہیں ضرور کیا کریں اس سے آپ کو بہت خود فائدہ ہوتا ہے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں دعا میں یاد رکھئے گا ملوں گے آپ سے میں نیکسٹ پہ شرط زندگی تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت ایک دوسرے کے لئے دعائیں ضرور کیا کریں اللہ حافظ